دل کی گھبراہٹ اور دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ سبھی کو ایک بہتی اچھا اور آسان وظیفہ بتاؤں گا اور اگر کسی کا دل کمزور ہے یا کسی کو ہارٹ اٹیک کی پروبلم ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتی اچھا ہوتا ہے اس دعا کو پڑھنے سے دل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے ان سبھی بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اور دعا کے بارے میں جاننے کے لیے کس طرح سے پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنی ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دیجئے دوستو دعا کچھ اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین آمنو و تتمعنو قلوبہم بذکر اللہ دوستو آپ چاہو تو اس دعا کو اسکرین پر دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہو نہیں تو یہ دعا آپ کو قرآن شریف کے اندر سورہ راد آیت نمبر 28 پر بہت ہی آسانی سے مل جائے گی آپ اس کو وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس دعا کو پڑھنا ہے آپ کو اس دعا کو 41 بار پڑھنا ہے اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے وہ پڑھا ہوا سارا پانی دم کیا ہوا سارا پانی روگی کو پلا دینا ہے انشاءاللہ روگی کو دیرے دیرے کر کے آرام ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو اس عمل کو 41 دن تک لگتار کرنا ہے بینہ چھٹی کے انشاءاللہ 41 دن کے اندر ہی آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی دل کی گبرات بالکل دور ہو جائے گی اگر آپ بھی اپنی کوئی بیماری کا علاج دعا اور وظیفے کے ذریعے کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو میں آپ کے لئے وہی دعا بتا دوں گا اور وہی وظیفہ بتا دوں گا جس چیز کی آپ کو جرورت ہے اور آج کی یہ جانگاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانگاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے مجھے کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر دینا